نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلندہ سبات اعوذ باللہ من السید واللجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام والا من کانا نبیاں و آدم بین الماء والدین مر نبی دو جی صلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سبتا جو المراج سیدنا و شفینا بالکاس محمد مرمدل المصطفیٰ شرف الانبیائی والمرسلین میرے نبی دو جی صلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلوات اللہ حمد صلوات اللہ حمد صلوات اللہ حمد صلوات سبتینا امیر المومنین نعرہ حیدری اللہ حمد صلوات ایک اچھی سلوات پڑھو میں دو شیر کسیدے دے پڑھن واسطے میرے خیال ہے آجی پڑھ سکی سن میں دل دے جو میرے نال رہا ہوتا توانو تھوڑا جہا ہوتاں لہی بنیا جو میرے نال تیار وائن دمینو رائن چھوڑن لگ گئے تھا جو میں چھوڑ دیتے تھا ڈھاسن کیوئیں میں بلندیاں دے رستے دے لائے بجوہ سانو تھے اس قلدی سمجھ نہیں آئی اصحاب نے نبی دی عزت بلینے آئے تاہی ترازے آجی بسم اللہ شان بلینے آئے تاہی ترازے ملک عباد رکھن کان منتظر ہاں جی میں تینو لگ دائے تو من جی میں میں نو لگ دائے میں منے نا میرے رسول تھا آلمین دی رحمت ہے اے بھی ایک آلم ہے اس آلم ہے جی میرا محبوب رحمت ہے آل حتہ آل حتہ آل حتہ آل حتہ جی میں محبوب رحمت ہے جی میں محبوب رحمت ہے جیلے بندے دے دماغ دے سیل ڈاؤن ہو گئے نا 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 اس بندے زندہ ہی سکھی ہیں نا اور رالکے بندہ کوشش کر لیں دا اہمیں جڑی شائع نہ کبرج پچھی منی ہے نہ حشرج پچھی منی ہے رسول کس دبنے وجائی یہ تیرا مسئلہ ہی نہیں کہ مسائل وجود اچھ دے دیتے نے امت دے شعور اچھ دے کے جڑی ضرورت ہی نہیں حیرانہ تو چندہ بندہ ہی نہیں ہو بان سکتا تو سجندہ اس کانے جیدی تخلیق قائنات دے تعارف کا سبہ ہے جیدی وجہ تخلیق کائنات دے تخلیق دے سبہ بے رسول جیدی شایدی وجہ تو کوئی شاید بندیے بندن علی دی شان ہوئے جو میں زندہ جیدی وجہ تو بنے انہوں بھولائی رکھے یہ تینوں بنایا سو جو تیرے سجد نال خدا نظر اندھا ہے نہیں تو تو چل دی با سجی سجدہ کر لینا ہے بھا میں کہیں بھگوان دے رہی ہو بنجھے اے مصطفیٰ دی عبادت نو عبادت سمجھ تو نکالیں تیری اوقات ہی نکالیں اللہ نمازہ دے نبی دسے نہیں تو بڑھ کے بھی کھا مصطفیٰ اللہ دے ہر آیت دا اداکار بھی ہے کر کے بھی کھا منا این کرنا ہے این کرنا ہے بہنہ ہے رکو ہے سجدہ ہے یہ پہلو زکاة دے دن آیتہ بن دیا یہ صدقہ دے دن آیتہ بن دیا یہ نواز پڑھ دے دن اللہ حکم دے دا ہے چنگے جو لگے پیارے پیارے قیامے چوئے تو سونے لگے پیارے رکوے چوئے تو جھپ گئے اور سونے لگے پیارے سجدے چکے دے اللہ رو پیارے لگے اللہ کیا پانچ ٹائم دیوال جب کران میں بندے نوں دسینہ جے تو چاہنا ہے میں اللہ پیار کر رہاں تو میں ایک اپنے پیار اللہ نمونہ زمین تے بھیجیا ہے جس نے اسم محمد مرکز بناتے بھیجیا ہے تو چاہنا ہے میں پیار کرنا اللہ دا وقت اینج باؤ جی میں میرا محبوب باندھا ہے اینج ٹوڑ جی میں میرا محبوب ٹوڑ دے اینج بول جی میں میرا محبوب بلندہ ہے جی میں میری بندگی کرندہ ہے اینج کر اس تو سکھ کیونکہ بندے انجوں ٹوڑ دے انو نہیں بہتے یارا ہے بندہ تا فلانے میرے سجد ریت لگائے جیلے اینج لگے ہیں جوانتے بھی کھینتا ہے تخلیقیں تو اوقات چلا مصطفیٰ دلہ اعمل دنام اسلام ہے تو نکالیں نکل کر جان بچا دو زختوں بخشش درالہ ہے جبکشش درنام جنت ہے دو زخا کیا جنت ایک تو ہوئیوں اچھی میں ہوئیوں جکی کہیں ایک ویری ویک کھین آنا میں وسطی کی میں پہیاں جہنمہ کیا میں نے ویک میں وسطی کی میں پہیاں ہزا گیاں کی میں ہزا گیاں بڑے بڑے بھمپیر میں اپنے کول رکھے ہوئے انہوں ہکہ بھگائی بیٹھے ہیں کبری گئے ہیں جیدہ جہنم میں چھون دی آگے ہکے دے ہی کام آونی ہیں بڑے بڑے لوگ میرے کول بڑے بڑے نامور فرعون اپنے اپنے دور دے متقبر شداد جیسے نمرود جیسے میں اپنا شہرے ڈا سونا سجا ہویا یہ ذریعہ کو جہری جی میں نظری کا اگلا حصہ جکہ کرتے میں نے ویک تسائی جنتا کیا میں کیوں جھوک کے ویک کھاں تیرے چاہ آگے میں امن دی جا ہوں میں دے نہیں ویدی اس کے بعد تو میں نے اپنی شمیت دے سیندی نہیں پھئی تو تا دا ستو کے لی سونی اسے لے جہنم نے جنت جواب دے وان دی بجائے جھوکا گئی میں اپنا کیڑا خسند جواب دے وان اسے لے وحدت دی آباد جنت جواب کیوں نہیں دیتا یہ دی سونی تیری تخلیقے جہنم آدیا میں بڑے بڑے لئی پہیاں سجیوئیاں تو تُو دسیندی نہیں مالک میں حسندی کیری کیری شاید دساں میں نے اے لگا ہے میرا خطاب لمبا ہوئی سی میرا خطاب لمبا ہوئی سی میں کے کیا جواب دے ماں مڑکے کی تی میں نے چپ کر گئے خالق فرمایا وان جہنم نواخ دے تُو میرا حسن پچھنی میرے حسن واسطے ایک حسین کافی میرے حسن واسطے اگر حسین دے نکتے ہٹا دیتے جا من ہس حسن اس حسن وادن جنو ویکھن تو بعد کائی شاید بنائی جاوے کیسر کوئی نہیں سواد توڑے سناندہ باتہ نہیں پیندی بھٹیاں میں گلن دا بذوننہ بھٹی میرے نیڑے نہیں لگ دے وہڑی میں آنا کدوں کدوں کو والشاال کے کئی مجلس میں پڑھ لگا محرامی دوے چوتھ سال پڑھ لیا تو آلی سایٹر اوکھی سوکھی ہو گئی دی میں ہو گئی دی شیر کسی دیتا پڑھتا پیادا آئے اج تیرے میرے پیار دا 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 اج تیر میرے پیاردہ اج تیر میرے پیاردہ اج تیر میرے پیاردہ اج تیر میرے پیاردہ آجتا ہے کمی مہین کے پکھا باندھ کرو بسم اللہ جی شیرہ کھڑا چاہتا دارے حاضری میں سید کر لائے گئے غریب جیلے اٹھے اپنی کوٹھی تھے بہایا مئمان بڑا وڈا میر آئی اب سربند آئی دیرے تھے بہایا دو کنالی علی کوٹھی جو مطمئن نہیں جیلے میں انہوں بہا لے آتے جیلے سید مسکین پھٹے رہے کپڑے آنا بہت آئی انہوں گھر لئے گئے وہ بندہ نراز ہو گیا رکوے میرے جہدادہ میری بخت میرے رزق میرا گنیا ڈبل ڈور ڈالے جہیں تھا کپڑے ٹھیک نائن انہوں گھر لئے گیا میں نے دیرے تھے جب آئے میں باہر رہا میں کہا بھائی جیلے نبابوں میں تیری جا آئی تو دو کنالی جبنائی ہے جو مسکین سیدہ انہوں لائے گیا وہ جی ہو جی ہے انہوں گھر لائے گیا تو انہوں آکھے تو میربانی کر انہوں کپڑے دیتے نے کوئی چار آٹھانے سکے دے نال دیتے نے انہوں جتی نمی لائے دیتی ہے سیدہ کپڑا انہوں آکھے اے بچے انہوں سلوات رکھی وانج کو جا امدائی تباہ میں نہیں امدائی نے پھوک کا ماری وانج تیرا اُتھے کیا کام آئی جیڑا یہ تھا ایک سلوات پڑھ لہو چاہا شے رکھنا چاہتا بے ایب جائی ستھ رکھنا چاہتا جی میں اپنے گھار دوئے نو نہیں لائے ویندہ سید مسکینی ہوئے گھر لائے گیا جی میں اتھو دا بندہ سید بغیر ویڑے چھ کہنو نہیں لائے ویندہ اے بھوک کا ماری ویڑے چاہتا دعوت میری منذور کر دعوت میری منذور کر مہمان بڑے اقوار تاپک لگ بنے کائنات نوہج تیرے میرے تیرے میرے تیرے میرے دعا کرے سو جتنے ظاہرین زیادہ تگین کریم اللہ نے ان سفر بے خطر فرماوے بات ساگناتے دکھ دور فرماوے بات ساتھ محفوظ رہن میں بھی رات کے اپنے اکرے با فائملی جوں راتی چڑھا آیا فیصل آباد ہوں جاگی ہو جائی تنامو بڑا پریشان ہم بجھمی کے بن سی دل تبنے بہمی شان ہو آج میں جگہ نہیں تی چالی کمنٹ تا آپ چپڑ ایک ایسی زندگی ہے جو ایک سجن سادھے کان چارلی مینٹ نہیں کار سکیا ٹھیک ہے ویکھ لیا شے رکھنا جانا خالق دیا واہ دے جبریل ون میرے مٹھے مدنی نوا کلپیاں دے زلفان لیا سونے چہریاں لیا وشمس دا چہرہ وزوہا در اگزار واللیل دیاں زلفان مٹھا مدنی عربی سنیا زلفان لارشتیاں میرے آرش بے قرار میرے کچھ سی بے قرار میں بے قرار تو میرا قرار ہے بھائی گام کی میں دے منا خط لکھی ہو اللہ ایوان لائے گئے اتحاق یا کے دو پیزا آج میں را میرے محبوب تے پہنچا مرے خالق پہ آدھائی آج میں ماشین لازمی یہ تھے آمین کیسا ساڑے پیزاں کی میں بھائی بھائی گام آج میں را میرے محبوب تے پہنچا مرے خالق پہ آدھائی آج میں ماشین لازمی یہ تھے آمین ایک واری آ کے ویک ون ایک واری آ کے ویک ون لکشا میرے گھر بار دابت لگ بنے کہنا دنوں آج تیرے میرے بیار دار آمین کوئی سواد ہی نہیں تو آدھے کل پڑھن دا نبی میراج تو آگئے بنے مبارک کانتیاں کے اندر آ بیٹھے پوچھن لگ گئے اتنی لمی رات اتنیا لمیاں یہ گئے کی میں ہوتے آئے کی میں ہوتے مرمائے ابا جی بستر جگیاں بستر گرم آئی جیلے ہٹے ہیں جیلے پانی نال وضو کی تائیو جب وگدہ پہ آئی جیلے کنڈی لائیا موجہ حل دکھلی آئی میراج تو آگیا نبی برمایا میں آنا تو انہوں کو حال دینا اندر گئے تو اندر ایک ہاتھ سا جیا بلان دو شور ہاتھ سیدا کہہ جو وجہ سجد خبری کون ہے تو جتی کون ہے کون ہے جتی تو ہسنی پہ ہسنی دکھے نبی برمایا تو چھتے پہ گئے آئی گئے گئے آئی گئے اتنیا گلا ایڈی لمی رات بسترا گرام پانی چلدات کنڈی ہلتی جتی کہہ تو سجد ہونہ بارے پر سچیں دی ہو تو میراج تو میں ہی کر رہی ہی سمجھ نہیں آئی ہو سکے میں کوئی رسول اللہ کی گئے میں جوا کہتے پہلے اسمان تلایا سو دوے تلایا سو میں لائے نسو میں یہ کچھ پتا جل اللہ نال گل کر اندر رہ جتی میں پیرا چاہاں ہوں وہ کہ ہونہ تینوی منہ ہے لگا میں منہ نہیں یہ عزت سمجھو آت ہاں تو میں چھو می من لائے مستفادی جتی چھو من لائے بڑا بڑا کچھ لپدا ہے ہوتا دس ہی نہیں سکی تا جو مستفادی جتی چھو مانے چھ لپدا کے جتی بھیا دی جگ تو نیر لیا مانے جگ تو نیر لیا جاتو آئیہ حیدی و حیدی مجھے کہ جی تو پیرا جاؤں تو ہکہ گال داس اللہ ترزول ملے کی میں جو ملے بندی آت دین تو دنیا تو ٹوروئی دین اللہ زوال تعرف بڑھوئی دین آغا جی فرمین دین آغا اللہ ما نسیم عباس انہا نسیم عالم محمد آکھانا چاہی دین وہ فرمین دین حبیب نے اللہ کے گلے میں باہیں ڈال دین اچھا تو آنے پٹی وئی دیو بندے تھے حبیب نے اللہ کے گلے میں باہیں ڈال دین تو پھر کیا ہوا اللہ کا گلہ نہیں تھا حبیب کو گلہ نہیں تھا اللہ کا گلہ نہیں تھا محبوب کو گلہ نہیں تھا محبوب کو گلہ نہیں تھا ایک تھا میں جی لے کسیدہ پڑھ دے ذریبی چوسائی لئینا میں نے سورویس سروائی دی بے رکھی کی تھی تو جی لے میں نے سن دین آدم تو تک کوئی کپتان سریلہ یہ خود میں چوب کی تھی کھلا میں کسیدہ کتھ راک کے کھلا پڑھ دا کیا آس ہو رہے چاہاں تو جی لے میں نے منہ دین اوکی ہو سن شے رکھنا چاہتا جتی سانو اکہ گال داس اللہ تے رسول ملے کی میں تو جو میرا جالی انداز نبی دی شانت داس اللہ تے نبی ملقات کی میں ہوئی تویں کہے کہ سنے آن جتی جواب بچا دیئے اے پردے بردے باروں بیٹھا نبی بردے باروں بیٹھا نبی ابو رب بلے داتے لگتا یلی لہجہ یلی بسم اللہ بسم اللہ بناب در آخر آگا بھائی بھائی ملتے ہی بردے باروں بیٹھا نبی بنا باروں بیٹھا نبی لہجہ یلی لگتا یا ب EST بھائی یلی لگتا یا لگتا یا لگ لگتا یا لگتا یا لگتا یا لگتا ی Yup تو سنندہ بیٹھیں یا زہراد بابید یا رشاہت شاہیا اے رشاہت شاہیا اے زیادتی ہے تو رضاق کے رجم رضاہ منٹ کھا گیا ہے ڈارتا کوئی نہیں پریشانی ہے ڈار رکے آئے میں شے رکھا اتنا پاد ٹائمینگ جو تھی آکھا جے تو ساپڑے آپ نو ویکھی رکھیا تے میراج سوچی رکھی کیامت تا ہی رسول کوئی نہیں منجنا توالے کانے بلندیاں بلندی کانے ونجن واسطے بلند سفر کرنا پمدہ ہے جتی تو سنو سمجھا کھنکے جانے جتی جوابیں چاہ دیئے ارزو سمائے کھنکے جھک گئے ارزو سمائے کھنکے جھک گئے ارزو سمائے کھنکے جھک گئے ایک جہتی آکے او جبرین رضیح ارزو سمائے کھنکے جھک گئے ایک جاتے آکے او جبرین رضیح ایک جاتے آکے او جبرین رضیح 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 سمائے ہر شای قبول ہے میران کی مئن راضیح پا وہ کافی ہے نیت تھی کہ عمل سائی و دن ہر عمل در دار و مد گی습니다 نیت نہ لے نیت ٹھیک ہے گھر نہ بھی یہیں چھوڑے تھوڑی جی مثال دے لما گھر نہ بھی یہیں چھوڑے اچھا کہنو اگر پتہ نووے گھر چھوڑن دے موسم وکھرے وکھرے ہوں دے موسا اس عمرج سفر کیتا جدہ مانو مائنہی سلیندہ صندوق جبندہ کچھ منظر دے بھوپی رک گئی کچھ منظر دے مار رک گئی ایک بھین آئی پتھر جایا دریاج سٹیا لہرہ نالو صندوق ٹکراویا منہ لگیا کنڈی لاتے مون چونکے آکھیا ملتا پوڑنہی جو اللہ دا بات ہے مگر میں جھٹ دا سبر بھین پچا نہیں سبا پھر سنو وقت گھر موسا ہوت سے لے چھوڑیا جلے پوری امت نو رلاتے دریائے نیل عبور کیتا جلے فیرون اغرقنا فیرون ابعال فیرون جلے ہوتے ہوتے ناللے سارے لرکو گئے تے کافلہ پچھا ہٹیا ہر بندہ گھر دا بو اللہ آتے رنہ حضرت موسا پچھے رون دے او دسین دے نہیں اگر رومی نہیں دکھے کریے دل نہیں منیندہ سارے دل مطمئنی نائی بھامی ہیمانی رکھ دے اسے بھی اساں گاری اوساں ہیں ایک غم دے آنسو نہیں خوشی دے آنسو ہے جو اساں گھر اس لئے ملائک کا ندا کی تھی کریم اللہ کوئی ہور خاندانی یا جہے جڑا گھر چھوڑے سی کریم اللہ اے وَلْجَنَا تِ وَتَحَرْتَ تِ وَسْنَا کوئی عجیب سانوں لگ گئے خالق کا کیا ہو سی وَتَحَرْتَ مُسَافْرَةً دا کافلہ ہے جلے حضرت یعقوب یوسف نے ملنا نمیسر گئے اوہ کوئی منظر آئی جلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتہ لگا جو میرا یوسف آگے نبی اپڑے آپ نے اٹھ تو گرا دیتا تے سج مریند ہویا تھے ہر قدم تے پرشتا تے اللہ پہ دے سبر کر نکھڑ کے ملتا پہ ہو سبر کر مُڑا بھین دینا چہرے تو نکام ہٹا دیتا دے گا ویکھا تا سئی چالی سال بعد جو پہ ملتا ہے بھی راہ دا ملک کیلتا ہے بھین نکام ہٹا تے ملک وے دی رہی سمجھ نہ لگی نکھڑ کے ملے ملے کا وطرن کریم اللہ وط ہی کوئی وڈیا کافل ہے آج میں ٹائم نہیں ویکھنا میں کتنا بے پڑھنا ہے کتری دیر پڑھنا ہے یہ کوئی میرے کانا سیٹنگ نہیں میں اجتے لے مزاج ویکھنا ہے میاں شان اور یادین تے لے سنن دے نا بندے تو تھوڑا ٹائم مصاحب پڑھنا ہے میں تیرا میاروے نا تو کتری دیر سننے یہ نہیں جو سانو پڑھن دا والنے ہم دا انہیں چیتیاں داڑھی ہوئے ہیں ایسا کو نمی مضمون پکا ہم نے یہ ذاکری یہ اتا ہے آل محمد جیدے اتا ہو گئی ہو جتو بولی رکھے پڑی رکھ سا یہ تو انہوں سمجھ نہیں ہے یہ سگل دی یہ اتا ہے ذاکری جیدہ اتھے تُزا قبر دی جا بنیسو نا تو انہوں ہور ذہن چکاشن اسی سوائے کربلا آلے دا اتھے دنیا دی شاید نہ رکھنا اتھے کربلا رکھ جیلے اتھے جا بڑھوئی دی ہے نا وقت دنیا دی ضرورت ہی نہیں کریم اللہ یہ کافلہ نکھڑ کے ملے ہے چنگا لگا ہے بادشاہ کریم اللہ کیا ہی ہو جا کافلہ وقت تھی کوئی ٹورت مل سی خالق کے ہاں مل سی کی میں کریم اللہ خالق کا کہاینا چالیس سال بعد ہے قدوہ نو سنیاتا نے مدد کتنی چالیس سال بعد یاکوب نوہ کھڑا نہیں پہیا تو یوسف ہے بچپن جو پتر نکھڑیا تو یوسف علیہ السلام انہوں نے نہیں پچھنا پہیا تو میرا بابا ہے خالق کا کیا پریشان نہ ہو وہ ہے کافلہ ٹورسی مدینے چون اتنا لمحہ چوڑا سفر کوئی نہیں یہ نوہ سالہ تو بعد جنہیں وطن تھے والسی بھی آپ مذکورا تو کچھ نہ کھلو سی میری بہاں کے لیے وہ سکافلہ چاہے کہ سات سال دی بچی آن کے مجھ سے یہ سکافلہ جو میری بہاں کے لیے واہ 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 جنہیں سمجھ آگئی وہ دیکھانے مجلس بوری ہو گئی کریم اللہ کی دا کافلو سی فرمایا جنہوں بہو محبوب کی تم محبوب دی نسل دا کافلہ اور دنیا تے اس دوڑا کے نقصانے جو آپ نے ویڑچ کئی ماں آباسی جو دھییاں پچھ دیا پیوسین تو جو رلے آن مائی سنا ساری ماں جی دیئے ساری ماں نو منیاں چوکھی دے روئیے کئی حال تو دے اب ایک ہو اللہ نے نبیاں دی امتحان لے سانیہ دن جو اہل بیت ذکر مسائب جدہیں پڑھے کرو نبیاں دی کوئی مثال دے کے پڑھے کرو بند غیرت کھا گئے اہل بیت دی مثال نبیاں نال کیوں دے دے کہیں دے نال مثال دی میں تیرے نال جنہوں ساری زندگی سمجھ ہی نہیں آئی کربلا کئی نواتے تیر کربلا دے نقصان دے میار سمجھ نہیں آیا اتراز تکیس کرنے دا دنوں بڑا والم دا مگر یاد رکھیں دنیاں ایک کائنات کوئی ٹولہ تیرے کو پچھ لیں دا یار توڑے حادیاں چھ کوئی مظلومی ہیں وَتُمِنُو اہل بیت بغیر گول کے بھی کھائیں جو مظلوم کئی نوات ہے وَتْسَانْدِكُلْ پُچھ پیلو مظلوم دا مانا پچھ وَتْمَظْلوم گول مظلوم مورو نای یا خیدہ جیڑا کمزور تے شدہ لارد نہ سکے اوہ اوہ مظلوم نہیں ہوں دا پردووے کربلا حسین پانچ اگلی بتائیں پانی فوارے پانی دے نکلے دھی پچھے بابا یہ کیش ہے فرمایا میں کوئی مہتا جاؤں ہاں بابا یہ پانی لئی بدہ ہے میرے براہ ملی گئے لے پیوایو بھی آجا دی دا سڑ چمکیا دا اے پانی تو ہونی پی سکنی مگر یاد رکھ جیڑے لے ماشا لے چھے تیرے لے اکبر دے رومانالی اوسین تیرے بابے دے رومانالی اوسین وَتْگو سر نپی ویسے وَگِ دو رہا پانی تاہی دیا دی تس سی حسین دی دی پی چاہج گیا دی میرے اکبر دے رومانالی میں وَتْ ہونے نہیں پی میرے ماشا لے دیوار مانا ہی بگاڑ دی تاہی بگنے جنابی چون میں پھردہ نہیں تھے مظلومہ حسین پھردہ تھے مظلومہ کوئی لایہ نہ سہلے چاہے تخلیقت بکھا کوئی مظلوم ہوئے تو کئی نو مظلومیت آنا جلے تریندہ پہ آئے علی اکبر نو ٹھیک ہے تو جلے پتہ لگا سا لے گیا میں نے اتتاہ وے کیا دی ہونے تو آنکھ ہیں تو مائے ونیا یہ نسخیلی تھے اللہ نے کلاہ دو ہے وَتْ تیرے رات لیتی ہوئی شاید ہونا میری تو نہیں جلے تو آنکھ ہیں تو مائے ونی آخا لے گا کہ اوان نے وَتْ بڑھنا نہیں یہ مقصد نہیں یہ کہاں جتا رہے آئیے نا عبادت دے تکمیلے خالق نے ایک نبی بھینجے دنیا دے اللہ انہوں بارہ پتر دیتے جمان او دا مال مطاب اتنا ہے کروڑا آنکھا تاں بھی تھوڑا ہے اتنا مال آئی ریور جانوار ہے پتہ کتنے حساب جھ کتے آن جیڑے جانوار آن دے بارو پارا دے دے آن بات اتو مخلوق کتنی آئی جیڑی ندی نگاہ بانی کریں دی آئی یہ گلت سا سن لئی نبی زجدے سے دا گرون دے پہ اُنہی تصویح پہ کریں دا ایک تو راضیوں میں کے چاہی دا بس تو راضیوں میں ملیکانو اللہ آگیا ویکھو میرا بندہ تصویح کی میں کریں دے ملیکہ آکھا لارہ بفی کوئی شک نہیں بند ہو کے تیری تصویح پہ کریں دا ابلیس بولے تیرے تصویح نہ کرے جیڑا اتنا مالے تری دیوار نوکر آگیا جی جانور تو مگ گئے نبی فرمایا کوئی میرے آنے تو انہوں رکھے جائے جانوراں کہانا تُس ہی انہوں ازاد واللہ دی راتے ازاد کریں اور کوئی مسئیبت نہ آنے تُس ہی گھر جو جب ہر کوئی گھر ٹڑ گیا نبی سجد سے رکھے مار جو لے میرائی سلین دا ایوب دا ہی مالک تا تو ہیں یہ تو دنیا بہان ہے مار لے میرازی ہیں اچھا ہونے دیکھو ابلی سکھیاتے نہ کرے جہی دے بارہ پتر جوانوں میں وہی پر مارے ہک چھاتے تھے بارہ مر گئے تھوڑا جے نقصان و پویتہ مرن لگوئی نہیں بارہ پتر چھاتے تھے مر گئے چاہتے آپ دفناتے راتی سبتا نہیں پوری رات سجد سے رکھے اے جو رنہ ہے نا ایوب نبی یاد ہے ہونے بندے کیا اکسے نہ یہ بیوارے سے جھوٹ ہو رہے سے نہ بندے میرا تیرے بھنگا وارث ہی کوئی نہیں کونہ دے میرے وارث آنے دنیا دی آئی میرا وارث تو تو ہوں جو تو راضی ہو پہ میں میرا راض نہیں ہوں اس نے کہا تیری سنا نہ کرے یہ تو جسم تے بیماری نازل کر اس تو وطن چھوڑا جنگلنا چھو بیٹھو بے زخمی ہو بے ایلو روٹی نہ لبے میں بیکھا تا سہی تیرا بندہ آئے تا کتنا تیرا ہے جلے بیماری لکھتی یہ بیویاں چھوڑ گئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام دی پوتری صرف کوئی نہیں سننے پہ حضرت یوسف علیہ السلام دی پوتری حضرت یوسف علیہ السلام دی پوتری حیق رہ گئی نبییاں کیا دنیاں چھوڑ گئی ہیں توں کیوں نہیں چھوڑے دی اس نے کہا میں نبییاں دی نسلے جان میں مرد دی عزت جاننی آ عورت مرد دا پردہ ہوند ہے مرد عورت پردان دے میں تیری نو کے نام میں پھردی نہیں نہیں تیری بیماری لیلما تو میں نے واللہ دی بارگاج تسبیح کرے دا سونا لگنا ہون روٹری کوئی نہیں نظام کی میں چل سی جی میں حکم کرو فرمایا برک پالا جنہیں تیرے گھر نوکو نہیں کرے نم دیا نے میں سنویا آج دولت باندن انہوں نے برطن دو انہوں نے کپڑے دو کوئی نہیں سنو دا پہ انہوں نے برطن دو دے آنکھ روٹی آج کام کلا لاؤ روٹی کل جدی دو دے ویدی رہی ہے تیری دیوار جی لگئی ہے انہوں نے بوہ بند کر لے جواب تا دی ابوہ کے بند کی دنے سنے آئیں تیرے مرد انہیں چھوٹی بیماری سانوں نے لگ ونے سارے گھر نائی کر تیرا ستا لین دین ختم ہو گیا بی بی واپر آگئی نبی آکھر خیر جلدی آگئی اگر نوکری ہیں جو مقبیاں کوئی بوہ نہیں کھلیتا آج انہوں نے تیرے مرد انہیں چھوٹی بیماری ہے اسا تیرے تو کامل نہیں لینا نبی آکھر کوئی انہا میں نے پیدا کیتا ہے نہیں پیدا کیتا ہے اسے نہیں دے وینا ساری دنیا میں نے چھوڑ دے ویے ایک اور نہ چھوڑے میری تاک کی نہیں پمدی پریشان نہ ہو پیدا کیتا ہے جو گلن پر کریں انہوں نے اچانک حکومت بندے اندر آگئے انہوں نے ایوب علیہ السلام نے پکڑ لیا ہاں خیرے کیمی آئیو انہوں نے کہا چل تیرے جنگلیں چھوڑنا حکومت دہ حکمیں تیری بیماری ملک جو پھیل گئی تھی تھا علاج ہی کوئی نہیں نبی آدھا تُسا پتھرہ نال میرا بوہ باندھ کر دے منہ میں باہر ونیا میں بہروہ اندر آسان میں اندر راسان میرے بوہ باندھ کر دے اور میں دروہ وطن نہ چھوڑا اے اباس جنگل سمجھ آگئے میں کیا کرتے کر میرا پتھرہ نال دروازہ باندھ کر دے اور میں باہر ونیا میں باہر ونیا کوئی باہروہ میں در اندر آوے میں دروہ گھر نہ چھوڑا انہوں نے کہا نہیں گھار چھڑا ہونا ہے تو گھار میں کیوں کرنا ہے نبی یاد ہے میں گھار وست دا انہوں نے کہا نہیں چاکٹ روپے نبی چھڑا ہی دا جلے جھان پہندا ہے باہنے زخمی آئی بجدہ گھار دے وات پولیس دے بندے حکومت دے بندے نپ ویندے فوج دے بندے انہیں موہج پولیس دے ناہاں ویندے اس دورے چھائی کوئی نا حکومت دے بندے نپ نپ دے جنگل دے نا رزق رہے ہیں نا بخت رہے ہیں بیماری ویڑ گئی ہے کیے گا لے گھار دے بجدے ہو پتر بھلا کے دے گھار دے اس نے بیوی در ویگ کے وزمین در ویگ کے تینوں کیا پتا میں ویڑے جو بیٹھو ما میں نے انہیں لگتا ہی میرے اندر پتر بھلے دے کوئی بندہ ہے جنہاں روحانی اتا رہا ہوئے جنہاں میرے جو بلدی سمجھ آئی ہوئے میں ویڑے جو بیٹھو ماں لگتا ہے میرے پتر اندر بھلے دے جنہاں میں اندر ہونا لگتا ہے باہر ویڑے جو بدے انہاں گھرہ نال میں وابچتا ہاں انہاں گھرہ نال میں زندہ ہاں میں نے پتر موے بھول سکتا ہے مگر میں وطا چھوڑا بیوی آدھی کائی تا میں نے سمجھ دے آدھا ترکے مثال دے ماں کفن نہ ہوئے اولاد نہ ہوئے رزق نہ ہوئے مگر وطا نہ ہوئے جنگل جیتنا دور لائے گا جو نبی اتھے جھونپڑی چا بنائی پوری دیوار جھونپڑی زخمی نبی بنائی دا رہے آج میں نے اسے ایک نووے فرمایا تو برکا پالا ہے مجمع ترائق تا لگی ون اتھو لوگ پر لگ دےو سم انہاں لوگ انواقی ہیں آج کام کرا لاؤ کر اجرت دیوے بی بی برکا پالا ہے مجمع ترائق تے آ کھلی سوک دے لوگ جو لگ گئے انہاں لٹھا گئے بی بی برکا جو کھلی کمیں کھلیں وہ دیکھ سوال لینا کیے سوال ہے آج کام کرا لاؤ اجرت کل دیوے وہ حسن لگ گئے وہ دن وہ ایک کام آج جا دیئے اجرت کل تے کل تے اجرت کیوں رکھنی یا دی غریبے دیاں مرد بیمارے کل دی امید تجیل ایساں ہیں آج نہیں تے کل تے لاب رئیسی وہ دن تے تو سوال کرنا دی والن یمدہ بی بی آدی میں کوئی سوالی خاندہ آئیں میں دعا کریں جتنے یمیر بیٹھے اوشالہ کہیں جو کو جو منگڑا نہ ہوئی جلے دے لیا کر اس لیا کے کر شکری بے لے اعزاللہ یہ قوت دے میں جو دے دارا شلر مگڑا نہ پوڑے اوشالہ کہتا تو کون ہے بی بی آدی ہے ہک نبی دا حراما ہک نبی دی پوتریوں سانو سمجھ نہیں آئی بی بی آدی ہے میں یوسف علیہ السلام دی پوتریوں سمجھ نہیں آئی ہے اچھا بات ایوب نبی دا حراما مریض ہے بیمار ہے تو اتھے بیٹھا لوگا جنٹو ساری نوکری نہ کر سارے کپڑے نہ دو کیا کھی حضرت یوسف دی پوتری کوئی کم نہ کر جو منگ نہیں ہے سا دینے جو منگ نہیں ہے سا دینے یوسف علیہ السلام دی نسل دے سرد وال سنے رہی ہو دا اجی میں مسائم کھلا پڑھ دو موکر نہیں گئی تیرے سنان دی بندہ پنڈی بھکیاں دا بس دو ہوئے تیو نبال ناوے سنان دا کتھے مانے بڑھا ہیں جا دس سو جتھے رکر وانے کر آئے ہیں جب پنڈی بھکیاں نے انہوں سمجھ ناوے کوکا مار کے رونی ہے کیا کھنا چاہ دیو جو وجرت منگ نہیں دینے بی بی جی میں کھلی آئی نا برکے دے اندر جانگی بندی بند ملتی تھے بھائے گئی بی بی جی کمزوری اتنی آگئی ہے میں تقدی سوچئے ہی نایی جلو گئی یہ سوال کرے سے وال جو بیتے ہو انہوں والاں دی کائی میں مالے کا کان مالے گاں بی بی آدھی اوہ جیڑا جنگل ہے چو بیٹھا رہاں دا بی بی اٹھے کے طور پہیے اٹھے آئیے جتھے نبی بیٹھے اگے اگو آن دی آئیے پہی واری پیچھوہ کھلے بس پائیں تو ساتھ میں اس بات چار وین آدھا بی بی اگو نہیں پیچھوہ کر رک گئی قدمہ دی آر سنکے آ گئی ہیں آہ مولا آکا آ گئی ہیں اچھا نوکری اٹھے جلدی مل گئی ہے جو آ گئی ہیں بی بی نوکری اٹھے سستی مل لی ہے کام کوئی نہیں کر رہی دے جو آتھے اجرتی آتھے جیتری منگڑی ہیں یہ منگل ہے نبی اٹھے کیا آتھے او کیوں جی نوکری ہے کام کوئی نہیں دے تو اجرتی آتھے منگل ہے بی بی سینے تھی ہتھ رک مت دل بند ہو بنجے مت تیرا جگر پھٹ بنجے موچ خونہ بنجے پترہ دی موت چاہ گیاں حویلیاں چھٹ گئیاں لا علاج بیمار ہو گیاں اللہ دا بندہ ہو گئے جنگل چو بیٹھان روٹی یہ نپوانی یہ کلو ماں گزر بنے آ تیرے جی حیامالی بیوی نالے جنو چونکان تے ودا گھلے نا نوکری کان ما فیدے میں جو تنو میں آپڑے کان گھلے نا بی بی اٹھے تیری خدمت میرے عبادت ہے تو جی میں تو میں جی سکسا تو مرسے تیرے باپ میری تجاہی کوئی نہیں نبی آدھے یہ دی جلدی نوکری میں لگئی بی 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 حوصلہ کریں در نہیں مر بنجے نبی آدھے اس تو کہاں اس تو بڑا صدمہ آدھا ہاں میں صبر کرے صدس بی بی یہ لوگ آدھن جو تو یوسف علیہ السلام دی پوتری ہیں تو سر دیوال وکھا اچھا تیری برداشت مت کہی یہ نبی تصمیلیں بیٹھن ہاتھ وہ دیوال بھی کہے پہلے ہاتھ چھٹن وقت نبی موت برگ لگے بی 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 بڑا موکھا سدھا کہیتا ہے جب موچ پانی پاتے چھنڈے دیتے جلے ہوش آمن لگا بی بی آدھ یہ مار نہیں میں کوئی وکھائے جلے ہاں کہتنا میں کوئی وکھائے میں یہ اٹھیندہ ہے جلے اللہ میری مقال ہے میرا امتحان مقال میں نہیں چاہ سکتا اُس سے لے وئی ہوئی آئیو جلے برکچ گھلیا یا اُس سے برکچ واپس آئیے خیر اے کریم اللہ خالقہ پھر ہم ایک خاندان بنایا ہے جنو غیرت دفعیود دیتا ہم اُنہا بیچ غیرت مد جنو بیر بنایا ہے مو دے سینے تے نام دکھے ہم سجاد خالقہ خیر ملک ملک مائنی میرے نبی نوحاک اٹھاوی رجم دی جلی رات میں قیل وی خیصہ غیرت دے سمندر دنیا دے فردہ دار پدنگا تے شاہر شروع ایک واری تسینے تے ہاتھ مار چکیہ اندہ پہ آئی اے اٹھا پیٹی بطیاں دے مدینہ مجھا مامل روکیے منت کرنا ہے سکینہ کیوں روکیے 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 سلیم ہنگی نگری اٹھا اللہ بارتو بستہ رہے عبادت مکمل ہو گئی پیٹی بھٹیاں نے اور راضی روکیے میں پہلے آ دونا نیت سے ہی ہو سلہ لفتہ روکیے ویلے چوہیک دین وہ گھیوے ان سمجھنا بھی جلے کوئی دین دولی دین بھ او کوئی پوئیوں تا نہیں پہ نکھا دی مگر کہیں دی ہو گئیں دی دنیا کٹھی ہوں دی ابھی کھائیں کریں دیا کہ روکیے 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 اوے دولی دین میماری سوکھئے کدھی آپ نے ہاتھ نال دی ماملت بہا کے آدھے زندان تمر نہیں پچھ دی بابا بات کبھر کی میں بلسی واہ 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 مٹھے چکار کرنا بسا میں بیکھا واہ این کرنا جانا بہا واہ این آگھا جانا میان شاہ اے جتنیا بیمیاں بیتھی انجید پہ کے غریب آمن بنا آمن وادیاں بیتھی انجید میں انو کفان دے میں شریک کا زندگی گزار میرے پترہ خرمہ میں غریب آئے میں بھائی میں کفر میں دے دا میں جیدی اب جیدی پیانا حسین دی دی پیاد گھل جبھائی بھائی آدیا حال بھائی کبھانا مگ سی میں نہ مگ سا میں بابا میں آپ گھ آدھ کرے نیا ایک سا میں نیک کفر رہ دیا عزت سن کر رنہ کر اللہ ستی اللہ دی نوے گھوائیں سن پھر دی بھتیاں دا ستا بندہ تیری تیری اپنی مرضی نال کہیں ہکو جیلی نال چادر وٹا لے تو برد 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 کر ویسے مرد نہ لہ ویسے کئی عورت لہ ویسے تو ہتھی آر چین جو رد کی میں پی سیر جا مدین دا شاہر جناب عبداللہ رہن دا بیٹھن وات تیاری نہیں پڑ دے تی نوے چپ لگ گئی تی یاری دا رزان میرے رزان تو ڈھی رے اور میرا دل دے میں پڑ نہیں تی یوں آکھا کتاب بھڑ جل ایک سو وی بی بی تیاری کی تی چالی بو نجد رے لگ گئے ایک ملتی تی بھائی تھی آئی جل حسین آخر ایک ایک کو کے آج میں کٹیوں دے گئے بھائی لار ودی کرے دی بھائی بھائی آدی نے آج پہ کے لمنہ اے نہ پتہ لگے میرے وسط کتنا ناؤں دیا بس رائی جب سکی نچا کے وی رجو دیا دی اکھی بھائی دواری بھوپیاں دے رو بھائی دھرائی تا یہ کوئی مل نائے سمجھ آپ انشاءاللہ جی ری میک نہ چاہ دا سید دادہ حسین بھائی تو ابھی اللہ ایوان تم میرے مالک کدھی ہے کیسا انکنین نو ہاں عبداللہ بھرا زمین دروے کیا دا ایدہ جو کھائیں آسد والے کتنے 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 کھائیں آدھ میں سمجھ عبداللہ دین تیرے پیون زرب لگی میں دریا تو سجھ جب رہے ہو تیری ماں زخنی آئی تُنا نے بھی کبر دروا دریا میں بھی دریا میں بھی مغار ضرور آم گر ہاں تجا پھر تیار دا کو بعد دو بھی رہ دے میں مدینے دور ود لڑنا شامل آن کرا جہ لڑنا وی آد علی دے پتر تیار میں تیری ماں دے زخمان دی قسم قیام تن تو آلیا کبر کی امت دور نلگ تمن جا بھر تیار پتری سید زمین در دی تیو ات تیار کیا دا عبدالللہ میں کوئی کمز رہا ہاں ایک کباس میرے نال ہوئے میری تاک نہیں پون دی وات مجہوری دس کیوں زخمات راضی ہو گئی سید آدھا راضی ودا کر رہنا وی نا کی تی سید آدھا کربلا کربلا دنا آتے عبدالللہ اٹھے دیا نوسر کیا دا میرے نال ہجرے اندر آئے کپڑ دی گھ دیا نوا دا پتر نوا دا گھ کھول لو جل گھ کھول لینے جب آئر کٹ انتہیر جب آئر ہن دی ہوئے ایک خیمہ ایک عقیب دی آدم حسین منت کریں نام میرے پوری قیمت نال یو ہن کو خیمہ بڑھ آئے میرے بابا آئی جدہ حسین کرب لاب نے میری نون ہوئی خیمہ دائیں محسن آئے کہ شام دے دا پھو آئے نا آئے نا گنا بڑھ کے لٹ دائیں خیمہ لائے مجھ آئے میری نون دی چاہدار لٹ آئے میری کمائی لائے ونیان میری نون دی چاہدار سیاد آئے سوال کہہ رکھیں ونہ رکھیں آئے مجھ لکھیں آئے مجھ رکھیں آئے مجھ آج بچائیں دائیں ہائے کسمت سجاد یا بھین آمی چھتری شہرہ جاتی آئی مدد آج لجگین